اس کی بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں ہمارے جو ریگلر کالر ہیں امتیاز صاحب کراچی سے کال کرتے ہیں اور انہوں نے بلکل یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے کوہمیشہ سے بیرونی خطرات کا سامنا رہا ہے کوئی شک نہیں اس میں اور آج بھی ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پولیسیاں بھی تو ایسی رہی ہیں کہ اب پاکستان اس خطے میں کچھ کچھ تنہائی کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے مثلا ہندوستان بھی ناراض رہتا ہے ہم سے وہ کہتا ہے جی آپ یہ لوگ بھیجتے ہیں ہم ان سے ناراض رہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بلوچستان میں انٹیفر کریں وہ کہتے ہیں ہم کشمیر میں جہادی بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ممبئی میں اٹیک کر دیں ہم کہتے ہیں جی آپ فلانے کو راک ایجنسی ہم نے پکڑ کے سرمجیت سنگھ کے جو ہے آپ کا آدمی آپ پہ آیا ہوا تھا یہی حال بھی پوچھے تو ہم بات کرتے ہیں بیرونی خطرات کی اور جو بیرونی خطرات کی ودہ سے اور بیرونی سازشوں کی ودہ سے پاکستان میں دہشت کر دی ہوتی ہے دیکھئے بیرونی ہاتھ یقینا پہلے بھی رہا ہے جیسے میں نے کہا اس خطے میں ہمیں بالکل مضاہمت کا بھی سامنا ہے کیونکہ ہم سے ہمارے جو اروس پروس کے لوگ ہیں وہ کوئی کوئی زیادہ خوش نہیں دکھائی دہتے ان کے مختلف ہمارے بارے میں بدگوانیاں بھی ہیں کچھ شبے بھی ہیں کچھ مسپسپشنز بھی ہیں کچھ پرانی تاریخی تلخیاں بھی ہیں ہندوستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ اور ہم جو ہیں اس میں ایک بڑا ہاتھ یہ ہے کہ ہمارے جو اندرونی مسائل جو ہم نے اندرونی گتھیاں جو ہم نے سلجھائی نہیں ہے ان کو مزید علجنے دیا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے تو اس لئے امتیاز صاحب کراچی صاحب نے کال کیا ہمارے دھوسے بھائی جمیل صاحب نے فون کیا انہوں نے بھی کہا کہ باہر کے لوگ آ کر یہ کرتے ہمارے لوگ نہیں کرتے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانیوں کی اکثریت ایک سب بہت بڑی تعداد پر امن ہے موڈرٹ ہے وہ وائلنس میں یقین نہیں کرتی وہ سب بھائی چارے محبت جگانگت میں یقین کرتی ہے مگر چند اناثر ضرور ایسے ہیں جو کہ مسلح ہیں جن کی سوچ اور ہتھیاروں سے زیادہ سوچ جو ہے نظریہ جو ہے آئیڈیالوجی جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ دیکھئے ہتھیار تو آتے جاتے ہتھیار تو چھینہ بھی جا سکتا ہے مگر آپ کی سوچ جو ہے جو آپ کا نظریہ ہے وہ آپ کا پورا ورل ویو یا دنیا کو دیکھنے کا طریقہ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتا ہے اب یہ بجائے سے میں نے پہلے شو میں ناظری درس کی تھی کہ انیس سو اسی کی دہائی سے ہم نے چند ایسے گروپس کو پروان چڑھایا پھر اس کے بعد وہ انیس سو نوے کی دہائی میں ہم نے جہاد کو چونکہ ہم نے ترویج رہنی تھی کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں تو پھر ہم نے اور بھی گروپس کو ساتھ ملا لیا اب وہ کرتے 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 تین دہائیوں میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جمع ہوگی پھر آگے سے ان کے حصے بخرے ہوتے ہیں سپلنٹرز جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے یعنی کہ ایک گروپ ہے اس میں سے چار نکل آئے ایک اور گروپ اس میں سے چھے اور نکل آئے کوئی الادہ ہو گیا کوئی ناراض ہو گیا کیونکہ کوئی قوانین تو ہے نہیں کوئی ذابطہ تو ہے نہیں آئین نہیں ہے قانون نہیں ہے جو اس کو منیج کرے کنچول کرے تو اب کیا واقعہ ہے کہ پاکستان بھر میں ہمارے پاس بے تہاشا اس طرح کے سپلنٹر گروپس جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان سے بھی نمٹنا جو ہے وہ اب ریاست کی ذمہ داری بن چکا ہے ہم یہ نہیں ہرگز کہتے کہ آپ ہر ایک کی اوپر بم برسانا شروع کر دیں ڈرون کے حملے کروا دیں بگر اس کو تسلیم تو کیجئے تسلیم تو کیجئے کہ پاکستان میں نظریات جو ہے اور ایک نظریاتی جنگ جو ہے وہ اس حد تک آگے بڑی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کی سوچ کو خراب کر دیا لوگ ایک دوسرے کو کافروں کے تانے دہتے ہیں دیواروں پہ دیکھئے تو فلاں کافر ہیں لوگ کہتے ہیں یہ واجب القتل ہے وہ واجب القتل ہے یہ کیسی بات ہے یہ کیسا ہم نے اپنے آپ کو بنا دیا ہمارا دین تو جو ہے اس کا مطلب ہی امن ہے اس کا مطلب ہی سلامتی ہے اس کا مطلب ہی ہم السلام علیکم اسی لئے بولتے ہیں کبھی آپ پس حلامتی ہو آپ پہ خدا کی رحمت ہو آپ پہ امن آئے ہم کیسے تشدد کو کسی بھی اپنے مذہب کے سلسلے میں استعمال کر سکتے ہیں یہ تو ناممکنات میں شامل ہے اب جمیل صاحب آپ نے جو بات کی کہ جب بے گناہ لوگ دہشتگردی کا شکار ہو جاتے ہیں یا وہ تو بالکل ہو رہے ہیں پاکستان میں پچاس ہزار کے قریب لوگ پچھلی ایک دہائی میں شہید ہو گئے ہیں ہمارے فوجی بھائی بھی جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز بھی اور سیویلینز بھی مگر جو آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص بے گناہ پکڑا جائے تو وہ کیسے چھوٹ سکتا تو دیکھئے اس کے لئے تو عدالتیں ہی بیسٹ فورم ہیں اور عدالتوں کا دروازہ ہی کھٹ کھٹ آئیے میرا تو یہی آپ کو میری ماں کے سرائے میں تو یہی بات ہے